حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے کس بے دردی سے کتنا خون پھیلا مدینہ شہید میں شہٹر ڈاؤن ہوا بھو کھڑتا لی پتھرہ ہوا تائر جلیں آج آپ ازمانے تائر نہیں تھے اچھا بھائی تائر نہیں تھے لکڑیاں تو تھی لکڑیاں جلیں دوسرے کے عملہ کو نقصان پہنچایا آج ہم اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن یہ بھو کھڑتا یہ ایک درنا یہ جلاو یہ گہراو ملک کے عملہ کو نقصان پہنچانا اور دوسرے کے عملہ کو نقصان پہنچانا تکلیف بھی اس کو اور سزا دے رہے ہیں اس کو دکان ان کی جلار ہے نوٹ مار ان کی لگی لئے یہ کونسا اسلام ہے اور جس چوبہ توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دیں اتنی محبت ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ اتنی محبت ہے گناہ کیوں کرتے ہیں لا یجوز الحضور اندہ مجلس فیل محضور گناہ کی جگہ پر شرکت جائز نہیں ہے لیکن یہاں پر حضرت فرماتے تھے نانی مرتی ہے یہاں تقویٰ میں دل پر لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے اور وہاں پر مزے ہی مزے آپ بتاؤ جب جلوس نکلیں گے جب دھرنا دیا جائے گا کتنی ایمبولنسیں پہنچ نہیں سکیں گی ریکارڈ جا کر دیکھ لو کتنی ایمبولنس میں مر گئے کتنی ایمبولنس میں بچے پیدا ہوئے ہیں اور ہاسپیٹل میں بچارے تڑک رہے ہیں دوائی کے لئے اور کھانے کے لئے اور یہ جناب جلوس میں چھپا ہوا ہے آپ جب جلوس میں جب شریک ہوں گے آپ نماز پڑھیں گے بغیر وضو کی اس طرح نہیں کر گے پڑھ لیں گے تو تو کیسے جائے گا کہ نماز پڑھ کر آباد اس طرح ہے پڑھ رہے ہو اس طرح اب بغیر وضو کے مسجد سامنے ہے وہاں جانے کے لئے تیار نہیں ہے اس سلیہ روکا ہوا ہے اور ہوا کھونے نہیں کو روک رہے ہیں اس کو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جلوس یہاں سے نکل کے جائے جناب اسلام آباد کی طرف کتنا ٹائم لگے گا دو گھنڈے یا چلو اسلام آباد کو چھوڑو بیچ میں کوئی اسٹیشن ہے وہاں تک لے لو ہزاروں آدمی کی بدعائیں لگتی ہیں ایکسپورٹ پوسیسنگ جون جاتے ہیں کراچی میں ایک قائدہ آباد کا پول جب آپ اتریں گے دارو علم قرنگی سے دو روٹ اپی زیڈ سے دو روٹ قائدہ آباد سے دو روٹ سامنے سے دو روٹ آٹھ روٹ وہاں پہ اسلام کے نامبر جلسہ جلوس کیا بولتے ہیں جلوس آہ جلوس نکلا چھے کروڑ کے سگنل کے توڑ دیئے چھے کروڑ کے سگنل کے توڑ دیئے آج وہ دس کروڑ سے زیادہ ہیں اور روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روز ٹریفک جام ہوتا ہے روز لوگوں کی مسجد سامنے جان نہیں سکتے کیونکہ گاڑی کیسے پارک کریں گے تو آگے ٹریفک جام ہے جماعت قضاء ہو گئی جماعت مغرب کی میں خود گواہوں اس لیے بتا داؤں مفتی صاحب بھی گواہیں اس لیے ٹھیکلی آ چکے ہیں کئی بار چھے کروڑ کے سگنل توڑ دیئے یہ کیا کرے انصاف ہے یہ اسلام ہے یہ اسلام یہ سکاتا ہے یہ سب یہوجیوں کے طرف سے آیا ہے بھو کرتال جلاؤ گھیراؤ جلوس جلسہ پت عصرہ جھنڈے بازیاں اور اتنے یہاں سے لے کے اتنے بڑے جھنڈے اس سے قرآن پاک خرید کے انہیں لاکوں میں جاؤ جا ایک ایک بچے تیرا تیرا ایک بچے ایک ایک قرآن پاک کو پڑتے ہیں جاؤ اور میں اور آپ اللہ کی محبت سیکھیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نکل کریں یہ سب یہودیوں کے طریقے ہیں لیکن کیوں کہ سر پر بڑے کا سایا نہیں ہے بڑے کو کیوں سر پر رکھیں اور سب اللہ والوں نے اپنے سر پر بڑوں کا سایا رکھا ہے اللہ حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے واسطے طلبہ اکرام تمہارا ان چیزوں سے کیا واسطہ ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی تقریب آٹھ مہینوں میں پانچ دفعہ البلاغ میں چھپی ہے پوری پانچ دفعہ اگستہ البلاغ دیکھ لیجئے آپ اس میں دیکھ لیجئے پوری تقریب پھر چھپی ہے لیکن بڑوں کی معنی کو اس میں نفس چھپا ہوا ہے جتنا ہم ہیرو لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی جان دینے کے لئے تیار ہوتے ایک دوسرے پر خائر کھول لیتے ہیں مسلمان مسلمان پر اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے صحابہ رضا اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ایک طرف ہم بیان کر رہے ہیں کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانے دیں کسی ایک کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اے لوگوں بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے مفہوم عرض کرتا ہوں میری عمت میں تہتر فرقے ہوں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون اکبر فرمایا میں اور میرے صحابہ رضا اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے یہ دکھاؤ کون سے صحابی کا طریقہ ہے کون سے صحابی کا طریقہ ہے جاؤ دیکھو نجاشی کے دربار میں کس طرح تقریر کیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر پسا دیا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے لئے اب کیا جواب دیں گے فرمایا خدا کی قسم ذرہ برابر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کے اوپر نیچے نہیں کریں گے جاؤ دیکھو صحابہ رضا اللہ علیہ مجمعین تو مٹی رتوائی صحابہ رضا اللہ علیہ مجمعین کے سر پر دندناتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اے ایران کے بادشاہ یاد رکھنا تُو نے اپنے ملک کی مٹی ہم کو خود دیئے اس کے بعد ایران کی حکومت ہماری ہوگی اور وہی ہوا اس لئے پیارے دوستو اور ساتھ شریعت اور سنت کا طریقہ اصحل بھی ہے اکمل بھی ہے اجمل بھی ہے